بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سلیم عوان ہوں اور ہم سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں آج کا ویلاغ جقیناً آپ کو پتا ہے بہت اہم ہے صبح سے چرچے تھے شیخ رشید کے انٹرویو کے جو سامہ پہ آنا تھا صداقت اباسی فرو خبیب اور عثمان ڈار کے بعد شیخ رشید عوامی مسلمی کے سربرا جو ہیں وہ بھی سامنے آگئے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ صبح سے اس انٹرویو کے چرچے تھے شام کے ایک کلپ بھی جاری ہوا تھا سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا تھا لیکن بہرحال اس انٹرویو کے صبح سے چرچے تھے اور لوگوں کو انتظار تھا الگ الگ انداز تھا عثمان ڈار دیکھیں تو وہ کامران شاہد نے ان کا دنیا پہ انٹرویو کیا صداقت اباس سے کی ایک ویڈیو جاری کی گی جب وہ جیسے وہ اپنے اہل خانہ سے اپنے گھاروانوں کو مل رہے ہیں اور اسی طرح فرو خبیب ان کی بھی اپنے پریس کنفرنس رہی ہیں شیخ رشید ایک بہت اہم پرسنیلٹی تھے ان چار لوگوں میں سے سب سے اہم پرسنیلٹی جانے تو شیخ رشید تھے جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے بہت ہی اچھے دوستوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا ان کا ہم نے آج ان کا انٹرویو ہوا اس کا ہمیں انتظار تھا شیخ رشید بھی عثمان ڈار کی طرح انہوں نے بھی سما کے منیب فاروق کو انٹرویو دیا ہے تھوڑی سے اگر ہم بات کرنے تو شیخ رشید کا جو باڈی لینگوی تھی وہ ویسے نہیں تھی جیسے ان کی ہوتی ہے ان کے چہرے کے تأثورات بھی ویسے نہیں تھے جیسے ہوتے ہیں لیکن اگر بات کریں تو منیب فاروق بھی ویسے نہیں تھے جیسے ان کا ایک انداز ہوتا ہے جیسے شیخ رشید کی بات کو کاٹنا پڑتا ہے لیکن شیخ رشید کی بات مختصر مختصر تھی اور منیب پھر اگلا سوال کر رہے تھے ویلاؤگرز نے ایک بات جو میں کہنے جا رہا تھا کہ جو چیزیں ویلاؤز کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جیسے مشتہر کی جا رہی تھی میں کہیں میں کہوں اور پھر انہی کی بات سوشل میڈیا پہ ویلاؤگرز نے اس کو ڈینائے بھی کیا کہ شیخ رشید کو مارا گیا شیخ رشید کو سامنے کے لاہور آفس میں لے جایا گیا پھر وہاں پہ یہ ہوا وہاں پہ یہ ہوا انہیں مارا گیا تھا پڑ مارا گیا پھر اس کو ڈینائے بھی کر دیے گیا تھا لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ اس انٹریو میں ان کے چہرے سے وہ چیز نظر نہیں آتی بہرہ لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ ویسے فریش نظر نہیں آ رہے تھے جیسے وہ عام طور پہ ہوتے ہیں ان کا کڑک اور دبنگ انداز جو تھا ویسے نہیں تھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ سوالات کیا ہوئے انٹریو میں کیا کیا باتیں پوچھے گئے پہلے پہلے جب منیب فاروق نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے آپ کو گرفتار کیا گیا آپ کہاں چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میں چلے پہ گیا تھا انہوں نے کہا جی چلے کا تو آپ نے بتایا تو کسی کو نہیں تو پھر وہ مقصد سارسا جواب دیکھے ہنسنے لگ گئے کہ بس بتایا میں نے کسی کو نہیں چلے سے متعلق انہوں نے پوچھا کہ منیب فاروق نے کہا چلے سخت تھا اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا میں نے عبادت کی ہے میں نے قرآن کو توجہ دی ہے اور میں نے قرآن کو پڑھا ہے تو پوچھا گیا کہ چلے سخت تھا تو انہوں نے کہا جی چلے سخت تھا لیکن چلے سے مجھے نقصان کوئی نہیں ہوا مجھے پانی دینے والے نے پانی دیا وضو کروانے والے والے نے وضو کروایا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا پوچھا یہ گیا کہ انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے تو شیخ رشید نے یہ کہا کہ بس روایت پڑ گئی ہے ویسے تو میں چلے کے دوران میں نے سوچا تھا کہ میں اب کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دوں گا لیکن چونکہ روایت پڑ گئی ہے پھر مجھے بھی یہ انٹرویو دینا تھا منیف فاروق نے پوچھا کہ بہت ساری خبریں ہیں تو مختلف قسم کی لگ رہی ہیں انہوں کا یہ خبریں تو لگتی رہتی ہیں انہوں نے شیخ رشید نے کہا کہ میں ہمیشہ سے فوج کے ساتھ رہا ہوں فوج کا میں خود کو ترجمان کہتا ہوں مجھے فوج کا ترجمان ہونے پر فخر ہے اور اندہ بھی میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں سوال یہ کیا گیا کہ عمران خان نو مئی سے متعلق جب سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ نے عمران خان کی خلاف کوئی سازش کی نو مئی کیا کسی قسم کی کوئی پلیننگ تھی یا نیچرل رییکٹ تھا تو شیخ رشید کا تقریبا ہر سوال کی جواب ہے یہ کہنا تھا کہ فوج ہماری فوج ہے ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی سیاستدان کو فوج کا نام نہیں لینا چاہیے سیاستدانوں کو فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے ہماری فوج کے ساتھ لڑائی بنتی ہی نہیں اچھا پھر انہیں کہا گیا کہ جب پلیننگ سے متعلق پوشا گیا کہ کیا پلیننگ تھی انہوں نے کہا جی ظرفی بخاری شیری مزاری کو انہوں نے نام نہیں اچھا شہباز گل کا نام لیا کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے بیانیاں بنایا اور یہ پھر پوشا گیا کہ کیا ایک دن میں نو مئی ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک دن میں کہا ہوتا ہے یہ ان لوگوں نے بیانیاں بنایا لوگوں کی انہوں نے ذہن سازی کی ہے تو پھر نو مئے ایک واقعہ ہو گیا ایک سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعہ کی مزمت ہونی چاہیے اس کی تو مساجد میں جمعہ کے ختموں میں مزمت ہونی چاہیے شیخ رشید نے ایک سوال کی جواب میں کہا کہ جنرل عاصم منیر کو چھیڑنا ہماری بہت بڑی غلطی تھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیسے یہ حالات قیدہ ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا یہ کیوں ہوا تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی تھی ہماری عاصم منیر کو چھیڑنا چیف آف اداروی صاحب باجوہ تھے یا عاصم منیر تھے فوج تو فوج نے تو رہنا ہے ہمیں فوج کو بلکل نہیں چھیڑنا چاہیے فوج کام کرتی رہے فوج کو اپنا کام کرتے رہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ خان کے رفاقہ یہ سمجھتے تھے کہ فوج کے اندر ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم اندر جائیں گے تو ہمیں شاید اندر سے بھی مدد ملے گی لیکن فوج میں ایسا ہوتا نہیں ہے فوج میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور اب بھی ایسا نہیں ہوگا ان سے پوچھا گیا کیا تحریک انصاف آپ کی مخالف ہے اب پاکستان تحریک انصاف پیٹی ہے یہ آپ کی مخالف ہے تو انہوں نے کہا میں نے کیا کیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور ویسے بھی میری تو ایک جماعت کی پارٹی ہے اور سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ عمران خان زدی سیاستدان ہے یہ جو کچھ ہوا ایک ہی دن نہیں ہوا یہ کام ہوتا رہا باتیں ہوتے رہی ہیں لوگوں کا ذہن بنایا جاتا رہا اور پھر یہ نو میں ہی ہو گیا ایک آخری باتوں میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ چلے کے دوران تحجد کی نماز میں میں اپنے رب سے وعدہ کرتا رہوں رب سے دعائیں مانگتا رہوں کہ میں نو مئی میں جو عام لوگ ہیں ان لوگوں کی معفی کے لیے میں کام کر سکوں میں جنرل آسمونیر باجوہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں انہیں کہتا ہوں کہ وہ جو عام لوگ ہیں جو کر بیٹھے ہیں انہوں نے ان سے مطلق سخت الفاظ بھی ایک موقع پر سوال دی کہ جو کر بیٹھے ہیں انہیں عام معفی دے دیا ہے تاکہ یہ دوریاں ختم ہوں تو پھر ان سے عاصم منیب نے منیب فاروق نے سوال کیا کہ کیا یہ آپ کہہ رہی نہیں ہے کہ یہ پلیننگ تھی تو کہ یہ ہو سکتا ہے پلیننگ ہو ہو سکتا ہے یہ پلیننگ ہو ہو سکتا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ غیر سیاسی لوگوں نے بھی یہ کام کیے تو وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بلکل کاروائی کریں اپنے قانون کے مطابق آئین مطابق بلکل کاروائی کریں لیکن جو عام لوگ ہیں انہیں معافی دے دی جائے آخر میں یہ قریب آٹھ پہ جنٹیو شروع ہوا اور ایرز کو ملا کے تو قریب نو وجہ قریب جنٹیو ختم ہوا آخر میں جو سوال کیا گیا سوال یہ کیا گیا کہ اب شیخ رشید کی سیاست کس طرف جائے گی تو شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ شیخ رشید کی فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے میں شخصیت ہوں سیاست ہوں میں اپنے مخالفین سے لڑوں گا پی ڈی ایم سے میری رائی ہے ہاں جتنی میری اوقات ہے وہ بار بار کہتے رہے کہ میری تو ایک سیٹ کی جماعت ہے ایک سیٹ کی میری جماعت ہے تو پہلے مجھے چار سیٹیں ایک سوال کی عابنوں نے یہ بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ پہلے مجھے چار سیٹیں مل رہی تھی پھر مجھے تین سیٹوں کا کہا گیا پھر دو سیٹیں بمشکل ملی اور اکثر تو میں ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں یہ شیخ رشید کا انٹریو تھا شیخ رشید کے تأثیرات کیا تھے منی فاروق کے تأثیرات کیا تھے اور کیا کیا باتوں نے کہیں یہ آج کے ویلاغ میں آپ کو بتانا تھا بہت شکریہ اسلام علیکم